موسیقی 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 تو ابھی شاید جلدواجی ہوگا کہ کون آگے ہے اور کون پیچھے ہے لیکن دونوں گھٹواندنوں کی طرف سے جس طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ بہمت کے قریب پہنچ رہے ہیں اور دوسرا دل ستہ سے بہت دور ہو رہا ہے یہ ہے ان کی آکرامک چنابی رڑنیتی کا ایک حصہ ہے چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کر رہی ہو کہ ہم نے پہلے تین چرونوں کے اندر ہی بہمت کی سنکیہ سے ہم کیول دو دور دور تھے اور پانچ پہ چڑھ تک پہنچتے پہنچتے ہم نے کلیر میجورٹی حاصل کر لیا یا دوسری طرف ہم بات کریں انڈیا ایلائنس کی کونگریس سمرتیت گھٹواندن کی تو وہ بھی دعوے کر رہے ہیں کہ ستہ سے دور وہ اس بار موڈی کو پہنچا دیں گے حالانکہ یہ تو جنتہ نے مت پیٹیوں میں بند کر دیا ہے کہ کس کو وہ ستہ کی چابی سوپنے جا رہے ہیں یا کس کو ستہ سے دور کرنے جا رہے ہیں لیکن کل ملا کر کے آپ آج کی تاریخ میں اتنا جرور کہہ سکتے ہیں کہ مقابلہ جس طرح کا ہم کو آپ سے ایک مہینے پہلے لگ رہا تھا کہ یہ ایک طرفہ مقابلہ ہے اور ایک بڑی راجنے دیدل کو ایک بڑی جیت ملنے جارہی ہے شاید اس طرح کی پرستتیاں اب کم سے کم سائلینٹ ووٹر کی وجہ سے نجر نہیں آ رہی ہیں اس بار ووٹر ہم کو پورے دیش بھر کے اندر سائلینٹ موڈ میں دیکھنے کے لیے مل رہا ہے چاہے وہ اتر پردیش ہو چاہے وہ بیہار ہو چاہے وہ مہاراستر ہو چاہے بیسٹ پنگول ہو ووٹر اس بار بوکل نہیں ہے جیسا کہ کہا جاتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ووٹر بہت بوکل ہوتا ہے لیکن اس بار وہ بھی سائلینٹ موڈ میں ہے تو ایسے میں مت داتا نے کس کو جتایا ہے اور کس کو ہار کی اور بڑھایا ہے یہ تو چار جون کو پتا چلے گا لیکن مقاولہ نشیطور پر دونوں راجنیتک دل دونوں گھٹ بندر بہت مجبوطی کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور جنتہ بھی اس سنگرام کا حصہ بننے کے لیے تیارے ہیں اب سوال دیکھئے یہ کہ آخری دو چرن میں کس کے دعوے میں دم ہے دعوے بھی بدل رہے ہیں آروپ بھی جیسے چناؤ آگے بڑھا اب بدلتے ہوئے نظرہ آئے آکرام اکتہ بڑھتی ہوئے نظرہ آئے پرتاب جی جیسے انڈیا گھٹ بندن یہ آروپ لگا رہا ہے آپ پر کی ایک سو چالیس سٹیٹوں کے لیے بی جے پی ترس جائے گی حیمت یہ دل بہلانے کے لیے ایک خیال اچھا ہے کیونکہ جو حالات انڈی گھٹ بندن کے ہو گئے ہیں تو شاید ان کو اب وشواسی نہیں رہا ہے کہ اب کسی مقابل میں واسطکتہ تو یہ ہے کہ اب بیش کی کوئی بھی ویکتی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نریندر موڈی واپس نہیں آ رہے ہیں ہر ایک کا ماننا ہے کہ اگلی چار جون کو جو سرکار بنے گی نریندر موڈی کے نیتر طور پہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنے گی اور یہ نشیط طور پہ ہے جس طرح کی سٹیٹیجی کے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی آگے بڑی ہر چرنڈ میں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک اور نشیط طور پہ یہ ہے کہ چوتھے چرنڈ میں ہی بھارتی جنتہ پارٹی نے جو جرورت کا بہومت ہے وہ پورا پرابت کر لیا تھا پانچویں چرنڈ میں اس میں اور آگیا آگے اور یہ ایک بات اور ہے کہ ہم چار سو کے نکٹ بہت پہنچ رہے ہیں یہ کوئی کیول ایک شگوفہ نہیں یہ سچا ہی ہے کہ چار سو کے نکٹ بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈی اے کا گھٹ بندن پہنچ جائے گا اور اس کی پوری کی پوری سٹیٹیجی ہے دیکھیں کیا ہے کہ جس طرح سے ان کے پاس کوئی مددے نہیں ہے بتانے کے لیے کوئی اب ایسا کوئی وشے نہیں ہے جس کے چلتے بار بار اس وشے کو اٹھا رہے ہیں کہ نہیں ایک سو چالیس ایک سو پچاس لیکن ان کے پاس کوئی آکڑ نہیں ہے بتانے کو یہ تیار نہیں ہے کہ آکڑ میں اگر بھارتی جنتہ پارٹی نہیں جیتے گی تو کون جیتے گا ان کے پاس یہ بھی نہیں ہے کیونکہ کانگریس جو خود ہی سواتین سو سیٹوں پر لڑ رہی ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ اس کے دم پر سرکار آئے گی کیونکہ اس کا ریکارڈ جو ہم دیکھ لیں پیچھے دو چناؤں میں جو رہا ہے تو اگر اس ریکارڈ کو بھی دیکھ لیں تو اس بار کانگریس پہتاریس پچاس سے نیچے ہی سمٹنے والی ہے لیکن اپنے پکش کہہ رہا ہے پرداب جی کے آپ کے پاس مددے نہیں ہے آپ اپنے کٹ بندن کا سب سے بڑا دل ہے وہ ہی سمٹنے والا ہے تو ایسے میں جی پرداب جی کہ آپ در آ رہے لوگوں کو کہ کانگریس کے سرکار آ جائے گی کہتی ہے کیونکہ جب بھارتی جنتہ پارٹی نے جب بھارتی جنتہ پارٹی نے جب اپنے کام گنانے شروع کی بتایا ہے کہ کس طرح سے دس سالوں میں دیش کے وکاس کو آگے لے گئے ہیں تب یہ کیا کہنے لگے انہوں نے اپنی نیائے پتر میں کیا کہا کہ مسلمانوں کو حق ملنا چاہیے مسلمانوں کو ریزرویشن دیں گے شریعہ کانون لاغو کریں گے لوگوں کا آرطک سرویشن کرا کر اور جو کم ہیں ان کو باٹ دیں گے جو کمجور ہیں ان کو باٹ دیں گے آپ کو تو دوجہ چوبیس میں راہل گاندی کا دوجہ دوجہ بارہ کا بھارتی جنتہ پارٹی دے گی دیکھیں ہم شروعات میں ہی وکاس کی بات کر رہے تھے لیکن اس کو سامپردائک سر پر لے جانے میں کون جمعہ دار ہے بار بار انڈی گھڑ بندن نے وشیشکر کانگریس نے اپنے گھوشنا پتر کے مادیام سے مسلمانوں کو جو آکرشت کرنے کی کوشش کی ہے اس کا جواب ہے کیونکہ جب ہندووں کے ہیتوں کی رکشہ کی بات آئے گی تو بھارتی جنتہ پاٹی کھڑی ہوگی کیوں نہیں کھڑی ہوگی کیا ہندووں کے حق کو چھین کر مسلمانوں میں باٹ دیا جائے کیا یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے جو بچھلے پچاس ساٹھ سالوں میں جو اس دیش میں ہوتا ہے کیا وہ ہی چلتا رہنا چاہیے پرداب جی میں آ رہا ہوں آپ نے جو سوال کھڑے کی ہیں بڑے مہتپون سوال کھڑے کی ہیں ان پر جواب لینا بہت ضروری ہے سوانیم جی کیا توشٹی کرن کے سارے چناو جیتیں گے دیکھے من جی جس بھارتی جنتہ پارٹی کی کین سرکار نے یوہوں کو روجگار سے دور رکھا ایک پکی نوکری سے دور رکھا جو آج ہمارے دیش کی آم اور عوام کو جو ہے چین اور سکون کی روٹی سے دور رکھا مہنگائی بڑھا کر کے وہ اب ان کو ووٹ کرنے والی نہیں ہے ان کے سارے نعرے یاد ہوں گے آپ کو بارہ تیرہ چودہ میں جب بولتے تھے موڈی جی مہنگائی کم ہوگی اپکے اچھے دن آئیں گے وہاں کوئی روجگار ملے گا اگنیویر یو جنا کس کے لیے سب کو پتا ہے تین کالے کانون لائے کس کے لیے سب کو پتا ہے سب ورگ جو پریشان ہیں وہ بھارتے جنتہ پارٹی کے خلاف ووٹ کر رہے ہیں اور دیکھیں جب جب بھارتے جنتہ پارٹی کے بڑے شیش نیتہ پردان منتری جی نے ہمارے گوشنا پتر کو لے کر کے بات کی تو پتا پڑا کہ ایک دن میں 42 لاکھ لوگوں نے ڈاؤنلوڈ کر کے اس کو پڑا تھا سب کو پتا ہے اور آج بھارتے جنتہ پارٹی کا ایک نیتہ موڈی کی گارنٹی پر بات کرتا ہے گارنٹی ہے ہی نہیں سورانیم جی آپ نے سوال پر جواب نہیں دیا جو سوال پرتاب جی دو گھنے کی کہاں ہے سورانیم جی جو سوال پرتاب جی اٹھا رہے ہیں اور آپ پر یہ آرپ لگا رہے ہیں کہ آپ اس دیش میں صرف تشتی کرن کرنا چاہتے ہیں آپ ووٹ کے فائدے کے لیے مسلمانوں کو آرکشن دینے پر آمادہ ہیں جبکہ نہ سمیدان اس کا پکشدر ہے اور نائن نیتک طور پر سہیے دیکھیں ہیمن جی آپ یہ سوال تو جب ستہ دھاری دل ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے آپ بھی تو ستہ میں رہے ہیں ہم نے تو ایسی کوئی بات کریں نہیں سنیے 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 آپ ہمارا سنٹو ہے جس کا ذکر نریند موڈی راہل گاندی تو آپ آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہم اس کے پکشدر ہیں یا نہیں ہیں آپ کو اپنا سٹینڈ تو کلیر کرنا پڑے گا نا سنڈیم جی آپ پر ہی آروپ کیوں لگتے ہیں کہ آپ بہت سنکیکوں کے ادھکاروں کا حنن کر کے صرف ووٹ بینک کی راجنیتی کے لئے مسلمانوں کو آرکشن دینے والے ہیں میں یہی جواب دے رہا ہوں ہیمن جی آپ بات تو سنیے پوری بات مسلم آرکشن اس دیش میں سب سے پہلے انیس سو پچانوے میں جنہوں نے لاغو کیا تھا وہ آج ان کے پارٹنر ہیں ان کے ساتھ یہ چناؤ لڑ رہے ہیں کرناٹک میں ان کی سرکار رہی تھی پانچ سال ابھی جو پانچ سال ہم سے پہلے جو سرکار تھی پورے پانچ سال آرکشن رہا ہے یہ جواب آپ ان سے لیجے گا بلکل وہ آرکشن ہم نے تو لاغو کیا نہیں ہم نے تو کوئی لاغو کیا نہیں بھارتی جنہتا پارٹی جو پارٹنر ہے جو چار سو بلاکار کر کے ان کی سرکار کے سیوگ سے یہ ان کے سیوگ میں ان کی میٹنگ کر رہے تھے ہاں انہی کے دادا نے دیا تھا بلکل انہی کے دادا نے دیا تھا آرکشن اور آج یہ ان کے ساتھ مل کر کے چناؤ لڑ رہے ہیں اب میں بولنا چاہتا ہوں تو میں میرا جواب لے لیجی پرداب جی پرداب جی میں آپ کے پاس آؤں گا پرداب جی ایک منٹ ایک منٹ کیا آپ اس بات کے پکشدر ہیں کیا سی ایس ٹی کے آرکشن میں سے مسلمانوں کو آرکشن دے دینا یا مسلمانوں کے آرکشن کیا آپ پکشدر ہیں یہ تو سوڑنیم جی کلیر کیجئے نا کیونکہ جب اور یہ سوال اس پر پہ اٹھے دیکھیں راہول گاندی کا دوزار بارہ کا بھاشن اور جو ابھی سامنے آیا من مہن سنگھ کا پردان منٹری دیتے ہوئے کہنا کہ پہلا عدی کار اس دیش کے سنسادنوں پر مسلمانوں کا ہے تو سوال اٹھتے ہیں نا اور آپ باہر بھی مجھ جائیے میں تو آپ سے یہ پوچھتا ہوں دیڈوانا نگرپالکہ میں آپ کا بورڈ ہے سر آپ راجستان میں آ جائیے دیڈوانا نگرپالکہ میں آپ کا بورڈ ہے میرے پاس میں پردان منٹری آواز یوجنا کا یہ ہے میں آپ کو بھیج دوں آپ چاہیں تو آپ کے کانگریس کے بورڈ نے اس سی میں مسلمانوں کو چار مکان آونٹیت کیے ہیں بتائیے یہ کیا ہے یہ کون سا موڈل ہے میں اس پر جی جی اب سن لیجی آپ کانگریس کے گوشنا پتر میں کہیں دھرم کے آدھار پر آرکشن دینے کی بات نہیں ہے کسی کا آرکشن کم کرنے کی بات نہیں ہے ہاں کونسٹیٹیوشن بدل کر کے سی ایسٹی کا آرکشن ختم کرنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کرنا چاہتی ہے نہیں ہوگا بلکل دیش کی جنتہ نے ناکار دیا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے ایسی کے آرکشن میں ایسی کے آرکشن میں مسلمانوں کو چال اہرونے کی سب سے پہلے اور انہوں نے پیچ کے ادھکار کو رکھا انہوں نے ابھیورتی کے ادھکار کو رکھا اس کے بعد آفات کار اندرہ گاندی انہی کی نیتہ تھی اندرہ گاندی نے آفات کار لگا کہ لوگوں کے ادھکاروں کا حنان کیا اس کے بعد شاہبانوں کا ماملہ آتا ہے شاہبانوں کے ماملے میں حسنبانوں کو خوش کرنے کے لیے سمیدان کو بدل دیا گیا سمیدان بدلنے والے سمیدان کو توڑنے مرونے والے کامریز کے ہیں لوگ ہیں یہ بلکہ سوارٹ کے لیے گاندی پریوار کے لیے اپنی خوشی کے لیے سمیدان کو توڑ دیں کبھی بیجی بی نے کبھی سوارٹ کے لیے کبھی نہیں کہا سوانیم جی سوانیم جی سوانیم جی سوانیم جی سوانیم جی ہمارا ہمارا جو گوشنا پتر ہے وہ تے ایک بات کہتا ہے کہ ہم یوگاں کو نیائے ٹھیک ہے سوانیم جی مجھے ایک ایک کر کے سر مجھے آپ کے آواز جاؤں کہنی پڑے گی سر سوانیم جی سوانیم جی بات سنیں بات سنیں آپ نے جو عارب لگائیں اس کا جواب پتر دینی جی جی نا سر پرداب جی آپ پر یہ عارب ہے بیجی پی پر یہ عارب ہے کہ صرف اندو مسلمان یہی مدہ بچ گئے ہیں رام مندیر یہی مدہ بچ گئے ہیں یا پھر عام جنتہ کی سمسیاؤں کی بھی بات ہوگی مہنگائی بیروزگاری کی بھی بات ہوگی وہ کیوں نہیں کرتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں تیس لاکھ لوگوں جو پت بھرے نہیں بیجی پی نے وہ ہم بھریں گے ہم کہہ رہے ہیں کسانوں کو ایم ایس پی کا قانون بنا کر کے دیں گے ہم کہہ رہے ہیں بیجی پی نہیں کہہ رہی ہے آشتوش جی آشتوش شاوت ایک ایک ٹپنی یہ کیونکہ یہ بار بار ونپاکش بھی عارب لگا رہا ہے کہ جو مدے جن مدوں پر چناؤ ہونا چاہیے تھا ان مدوں کے اتر اب چوتھے چرن کے بعد میں لگاتار ہندو مسلمان ہو رہا ہے باقی انہیں پاکستان ہو رہا باقی انہیں مدے ہو رہے ہیں لیکن جنتہ سے جڑے مدے اتنی پرکھرتا کے ساتھ نہیں اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں ہمن جی پہلے دو چرنوں کو آپ چھوڑ دیں تو باقی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ بعد کے تیسرے چوتھے اور پانچ تینوں چرنوں میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح کا ماحول دونوں راجنیتک دلوں کی طرف سے بنایا گیا لیکن جنتہ مجھے لگتا ہے دیش کی سمجھدار ہے وہ سمجھتی ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے کیونکہ دیکھیں یہ دونوں راجنیتک دل جس طرح سے جھوٹی راجنیتی کا سہارہ لے کر کے دیش کے اندر ایک بھرم کی استدھی پیدا کرنا چاہتے ہیں جنتہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ سچ کون بول رہا ہے کس کے ارادے نیک ہیں اور کون واقعی دیش کی تصبیر بدلنا چاہتا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کہ جنتہ ان جھوٹے بھرموں میں نہیں آنے والی ہے اور وہ سوچ سمجھ کر اس دیش کے وکاس کے نام پر اس دیش کی سمجھیاوں کے نام پر اور اس دیش کے شورنی بھوشے کے نام پر مجھے لگتا ہے کہ مطدان کیا ہے اور کرے گی اور اس کے ساتھ میں میں ایک چیز اور جوڑ دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ ایک بھرم کی استثیتی اور پیدا کی جارہی ہے کہ کسی دل کو بہمت نہیں ملے گا اتنی سیٹے نہیں ملیں گی مجھے لگتا ہے کہ دیش کی جنتہ سمجھدار ہے جاگ رکھ ہے وہ کسی ایک بڑے دل کو پونتہ سمجھتن دے گی اور ایک پون ایک بار فٹ سے ہم کو ایک پون بہمت والی سرکار دیکھنے کے لیے ہندوستان میں ملے گی پتاب جی ابھی آجدو جی بھی کریں کہ بہمت والی سرکار آئے گی لیکن اسے لے کر کہ گھٹ بندن لگاتار سوال اٹھا رہا ہے کہ بہمت نہیں آ رہا ہے اب تو پانچ چرن کمپلیٹ ہو چکے ہیں جس پہ آپ پہلے بھی بات کر رہے تھے دو چرن باقی ہیں لیکن مددیں اس طرح کے کیوں ہیں دیکھیں دل بے لانے کو خیال اچھا ہے اب کیا کریں گے ویپکش کے پاس جب ان کو پتا ہے اندر سے تو پتا ہے کہ نریندر مہدی تیسری بار قضان منتری بننے والے ہیں ان کو پتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے والی ہیں ان کو پتا ہے انڈی اے بھاری بہمت کے ساتھ آنے والا ہے تو اب باقی کیا کریں ٹائم کیسے پاس کریں کیونکہ دو چرنوں کا ٹائم بچا ہے تو بولنے کے لیے ان کے پاس بچا کیا ہے اور یہ بات ہم دعوے کے ساتھ پورے آکڑوں کے ساتھ پوری نشتہ اور پورے دم کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اس بار بھارتی جنتہ پارٹی پچھلی بار سے بھی زیادہ بہمت کے ساتھ واپس سرکار بنانے جاری ہے چار جون کو صاف ہو جائے گا چار جون کو جب اس طرح کی باتیں کرنے والے لوگ ہیں گائب ہو جائیں گے دکھائی نہیں دیں گے ٹی وی پہ ڈیویٹ کے لیے جب بلائیں گے تو نہیں آئیں گے تو کیونکہ ستیا سب سامنے آ جائے گا اور اصلیت بات یہ ہے کہ جنتہ جانتی ہے کہ دس سال میں نریند ربودی نے کس طرح کاشاشن دیا ہے دیش کا کس طرح سے مان بڑھایا ہے دیش کی سمسیاؤں کو کس طرح سے حل کیا ہے تین سو ستر کبھی حل ہو سکتی تھی کیا تین سو ستر کو حل کیا ہے سی اے جیسے کانون کو لا کر ان پیڑکت لوگوں کو ان پیڑکت ہندووں کو جو پڑوسی دیشوں میں تھے ان کو ناغرکتہ دیئے کبھی کانگریس نے کبھی سوچی تھی کیا جس طرح سے آج یو سی سی لا کر اور اس کی جو ایک کمیٹمنٹ دکھا کر بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا ہے کہ ایک یونیفرم سیویل کورڈ لاغو ہوگا سارے ناغرکے ہوگا کہ کانون کے سامنے کوئی چار چار پتنیاں نہیں رکھ سکے گا سب کو ایک ہی پتنی رکھنے کا عدیقار ہوگا کوئی جنسنگیاں نیانترن سب پر لاغو ہوگا کوئی اپنے پرسنل لاغ کے نام پر اس دیش میں ویوید نہیں کر سکے گا تو اس بات کو جنتہ سمجھ رہی ہے جنتہ ساتھ کڑی ہے جنتہ مودی یہ تو آپ سے ڈرارہ رہے ہیں کہ اگر مودی واپس آگئے تو چناؤ نہیں ہوں گے اگلے سمیدان ختم کر دیں گے آر اکشن ختم کر دیں گے یہ تو آپ سے ڈرارہ رہے ہیں لوگوں کو دیکھیں دیکھیں یہ جو ان کے پاس اور کچھ نہیں ہے دیکھیں اس طرح کی باتیں بول کر مودی ہی لگاتار چناؤ کر رہے ہیں چناؤ اور زیادہ نشپکش ہوتے جا رہے ہیں چناؤ آئیوگ میں نشپکشتہ بڑھتی جا رہی ہے اور زیادہ آپ دیکھیں بار بار ہی اس کو کہا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے گودی میڈیا بن چکا ہے میڈیا جو ہے وہ بولتا نہیں ہے لیکن سب سے زیادہ مودی کے خلاف سوال اٹھانے والا مودی پر سوال کرنے والا میڈیا ہے پہلے نہیں ہوتا تھا ایسا ہے میں بھی خود میڈیا میں رہا ہوں میں جانتا ہوں کہ کس طرح سے میڈیا کو دبایا جاتا تھا کس طرح سے کہا جاتا تھا کہ نئی ویڈیاپن نہیں ملیں گے اگر ہمارے خلاف خبر چپ گئی تو اب ایسا نہیں ہوتا اس لئے یہ ساری باتیں بدل چکی ہیں جھوٹ اب زیادہ نہیں چلے گا جنتا سمجھتی ہے لوگ سمجھتے ہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ کس نے کم دبایا کس نے آزادی کو کام پر ووٹ کر رہی ہے آپ بھی کہنے کہ کام پر ووٹ کر رہے ہیں اور اسی کے ناتے واپس لوٹ کر کے آئیں گے لیکن سورانیم جی کیا واقعی دیش کی جنتا پردان منطری نرند موڈی کے کام پر ووٹ کر رہی ہے کیونکہ بی جے پی کہتی ہے کہ دھارہ تین سو ستر رام مندیر اور چائب تین طلاق قانون ہٹانا ہو ہر وقتی کے لئے کچھ نے کچھ ہم نے کیا ہے اور اسی لئے موڈی واپس لوٹ کر کے آ رہے ہیں لیکن آپ یہ کیوں آپ پر بھی آروپ لگتا ہے جیسے میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو لوگوں کو ڈرانے کی ضرورت کیوں پڑی کہ موڈی آگے تو سمیدھان کتم ہو جائے گا آرکشن کتم ہو جائے گا دیکھیں موڈی جی کے لئے تو میں کیا کہوں ایمن جی ہم کو بھی پتا ہے ان کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کے لئے خیال اچھا ہے سب کو پتا ہے آج موڈی جی چار سو خود ہی نہیں بول رہے آج امیت شاہ نہیں بول رہے چار سو سیٹے نہیں بھرنی جا ریلی کرنے جا رہے تو سب کو پتا ہے جنتہ کس کے ساتھ ہے جنتہ کس کے خلاف ہے ارے بھائی مہنگائی بے روجگاری کسانوں کی آئے دگنی نہ کرنا اور یوہوں کے سپنے چور چور کرنا وہ سب اس دیش میں ہوا ہے نا اس کے جواب مانگ رہے ہیں آپ بتائیے کیا کام کر رہے ہیں کتنی سمارٹ سٹی کی بات کرتے ہیں بن گئی ہو تو کوئی اکاد نام ہم بھی جانیں گے جو ہے ایمز کے دربنگا کے اور جگہ جگہ کیوڑیسہ کے اب یہ تو کھالی پلوٹوں کی وہ کبریں آ رہی ہیں جو کہتے تھے موڈی جی بنا دیئے وہ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے دیکھئے ہم کسی کو ڈراتے نہیں ہمیں یہ پتہ ہے جو ہم نے ہمارا گوشنا پتر بنایا جنتہ سے پوچھ کر جنتہ سے بیش ریکر اور دکھ جان کر دور کرنے کے لئے بنایا اس کا سمرتہ نمی ملا ہے اس بار کا یہ چناؤں ہیں پانچ چرن جو ہے مدوں کے آدھار پر ہو رہے ہیں پردان مطری موڈی کے کیے گے کام کے آدھار پر جنتہ ووٹ ڈال رہے ہیں یا جو وپکش کر رہا ہے اس کے آدھار پر جنتہ چلتی دکھائی دی رہی ہیں دیکھیں مہمان جی اس بار ہم کو جو پانچوں چرن دیکھنے کے لئے ملے پانچوں چرن میں ہم کو الگ الگ چرنوں کے حساب سے ہم کو اس کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا پہلے دو چرنوں میں کچھ اور مدے تھے اور بعد میں تیسرے چرنے مدے بدل گئے ہیں مدے بدل گئے ہیں لیکن دو چرن اور بھی ابھی باقی ہے وہ بڑے مہتپون ہیں جن پر سب کی نگاہیں فیلال بہت شکریہ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لئے ایک الملاقر کے دو چرنوں میں آنکھے کار رہے کیا تصویر ہوگی اور اس کے بعد چار تاریخ کا انتظار ہے چار تاریخ کو تو پوری تصویر ساپ ہو جائے گی کہ کون جیتا کون آ رہے